سر کوششن ہے جی کہ ہم اس گیون جو پرابلم ہے اس کو ہم دو میتھڈ سے سولف کریں گے ٹھیک ہے اب فرسٹ میتھڈ تو اس کا بہت سیمپل ہے اس میتھڈ میں کیا ہے کہ ہم as it is جیسے کہ ہم according to board mass دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے بریکٹ سولف کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے موجود اندر جو یہ division multiplication addition اور subtraction کے operation ہیں ان کو سولف کرتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ میتھڈ تو بڑا سیمپل سا ہے کہ ہم نے سیمپلی کیا کر لیا 4 multiply by because آپ یہاں درکھیں کہ جو bracket ہے یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوگا multiplication 4 multiply by یہ 5 plus 3 کتنا ہو جائے گا سیمپلی 8 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا پہلے بات کیجئے کہ 4 multiply by bracket کا مطلب multiply 4 multiply by 8 کا مطلب ہوگا 4 times of 8 یعنی 8 کو اگر میں چار دفع ایڈ کروں تو 4 8 times کتنا ہوگا 32 ایک تو ایک تو طریقہ آیا ہم نے as it is اس کو solve کر دیا second second method یہ ہمارے پاس first method ہے اس کو ہم یہاں پہ mention کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو second method سے solve کرتے ہیں second method کیا ہے ہم نے ایک law پر رکھا تھا یہ property کہہ لیں آپ ہم نے ایک property ایک law پر رکھا ہے جو کہا جی کہ a into b plus c ہو generalized form ہے اگر a b c تین numbers ہیں ان کا تعلق real numbers سے ہے تو distributive law of multiplication یعنی bracket کا مطلب multiplication over addition یعنی distributive کی حصیت بلحاظ ضرب اور جمع یعنی جمع کے اوپر ہم کریں گے تو ایک دفعہ a b کے ساتھ multiply ہوگا پھر plus sign پھر a جو ہے وہ c کے ساتھ multiply ہوگا یعنی یہ بن جائے گا a b اور plus a c تو لہٰذا یہ جو 4 into یعنی 4 into 5 plus 3 ہے اس question کو میں ایسے ہی distributive law کے تحت ہی solve کروں گا وہ کس طرح سے ہوگا ایک دفعہ 4 5 کے ساتھ multiply ہوگا 4 into 5 اور اس کے بعد plus sign اس کے بعد 4 جو ہے 3 کے ساتھ multiply ہوگا 4 into 3 تو according to distributive law ہم اس کو یہاں پہ کر رہے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو 4 5 times یعنی ہم نے جیسے پہلے عرض کیا کہ bracket کا مطلب ہوتا ہے multiply تو 4 times of 5 یعنی اگر میں 5 کو چار دفعہ جمع کروں تو میرے پاس کتنا آئے گا 20 اور اسی طرح سے 4 times of 3 یعنی 3 کو اگر میں چار دفعہ جمع کروں تو وہ کتنا آئے گا 12 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں جی وہ کتنا ہے ہمارے پاس 12 اب اگر میں 20 plus 12 کرتا ہوں تو میرے پاس کتنا آنسر آ جائے گا 32 اب اگر آپ دیکھیں تو دونوں cases میں ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ کیا آیا ہے سیم آیا ہے تو چاہے آپ اس straight method سے solve کریں ٹھیک ہے یہ اس simple general method سے solve کریں یا آپ اس پہ distributive law apply کر لے اور اس کو distributive law کے تحت اگر آپ solve کریں گے تب بھی آپ کے پاس آنسر جو ہے دونوں cases میں ایک جیسا ہی آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ 32 is equal to 32 تب بھی سکتے ہیں جیسا ہی آئے گا